بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيِّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ دل کی بیماریوں کا ایک اور عنوان لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں اجاب حضرات اور خواتین کے سامنے دل کی ایک اور بیماری کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو سماج کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا پیدا ہونا ایک انسانی طبیعت کے حساب سے ایک فطری چیز ہے لیکن اسے باقی رکھنا اور اسے ایک مرض بنا لینا ایک بیماری کے درجہ دے دینا یہ غیر فطری ہے ہماری بات ہو رہی ہے ناراضگی جب بغض اور کینے کی شکل اختیار کر جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے الگ الگ جذبات رکھے ہیں سوچ کا فرق رکھا ہے مزاج کا فرق اللہ تعالی نے رکھا ہے اور اس کے علاوہ زندگی میں حالات بھی ہر آدمی کے ساتھ ایک جیسے نہیں ہوتے الگ الگ قسم کے حالات ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں اپنی زبان سے اپنے اعمال سے اپنی حرکات و سکنات سے اپنی باتوں سے اپنے کاموں سے بسا اوقات سامنے والے کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں اور اس تکلیف کے پہنچانے میں وہ حرج بھی محسوس نہیں کرتے ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک معمول ہے اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن وہی ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے چاہتے نہیں ہیں کسی کو ستانا کسی کو تکلیف دینا کسی بھی قسم کی مسئلے سے دوچار کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی انسان ہونے کے ناتے غلطی کر بڑھتے ہیں سامنے والے کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں یہ بات یاد رکھی ہے کہ جانے ان جانے ہم میں سے ہر ایک انسان سے دوسرے انسانوں کا ایسی تکلیف پہنچتی ہے یا پہنچ سکتی ہے آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کریں آج تک مجھ سے کسی اور انسان کو تکلیف نہیں پہنچی جانے تو دور ان جانے بھی نہیں تکلیف پہنچی تو یہ دعویٰ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل قبول ہی ہوگا اس لیے کہ انسان ہونے کے ناتے ضروری نہیں کہ معاملے کو میں جس نکتہ نظر سے دیکھتا ہوں جس بیک گرونڈ یا جس پس منظر سے دیکھتا ہوں یا پھر میرا اپنا جو ہے زاویہ نظر جو ہوتا ہے میں جس اینگل سے دیکھتا ہوں سامنے والا بھی اسی اینگل سے دیکھے اگر وہ میری طرح دیکھے گا تو ہو سکتا ہے میری بات سے اتفاق کرے اور اس کو سمجھ میں بات آ بھی جائے لیکن اگر نکتہ نظر کا اختلاف ہوگا مزاج کا اختلاف ہوگا سوچنے کا انداز جدہ ہوگا تو ہماری بہت ساری باتوں سے سامنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ کبھی اظہار کر دیتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس انسانی زندگی کا حصہ ہیں اس انسانی زندگی کا حصہ ہیں اور اس سماج کا لازمی تقاضہ ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آپ نے کہا وہ مومن جو دوسرے مومن سے یا دوسرے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کو باقی رکھتا ہے اور لوگوں کی طرف سے جو کھٹی میٹھی باتیں آتی ہیں چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کرتا ہے ایسا مومن ایسا مسلمان اچھا ہے بہتر ہے اس مسلمان کے مقابلے میں جو نہ لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے اور نہ اسے جو ہے نہ وہ اپنے اندر لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر سبر کرنے کا حوصلہ پاتا ہے اس لئے کہ سماج ہے ہی انسان معاشرت سے جڑا ہوا ہے معاشرت انسانوں سے مل کر بنتا ہے انسانوں سے ٹوٹ کر نہیں بنتا تو اس لئے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ انیس بیس کے معاملات چلتے رہیں گے کبھی آپ میری کسی بات سے ناراض ہو گئے ہوں گے یا آپ کی کسی بات سے مجھے تکلیف پہنچ گئی ہوگی اسلام کہتا ہے کہ افو درگزر سے کام لو لیکن اس چیز کو آپ اس حد سے آگے لے کر جا اور جا کر اسے مستقل ایک مسئلہ بنا لو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے میں نے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے کہی ایک بات کہ اس قسم کی تکلیفوں کا پہنچ جانا آدمی اپنی کوشش کرے اسلام یہ کہتا ہے کامل مسلمان وہ ہے کہ جس مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے نہ زبان سے نہ اس کے حاد سے یہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی تکلیف کا پہنچنا سماج کے اندر ایک سچائی ہے ایک فطری بات ہے کہ یہ ہوگا ہی دنیا کے اندر اس سے مفر نہیں اس سے چھٹکارہ نہیں ہے یہ فطری ہے اس قسم کے معاملات کا ہو جانا یہ فطری ہے لیکن ان معاملات کو طول دینا اور اسے جو ہے دشمنی کا رنگ دینا اور پھر اس کے بعد اسے ایک ایسا ایشو بنا لینا ایسا مسئلہ بنا لینا کہ اسے دل کے اندر بغض کی شکل میں جو ہے محفوظ رکھنا اور موقع کی تلاش میں رہنا کہ کب اس کا بدلہ لینے کا موقع ملے اس کو کہتے ہیں کینا اس کو کہتے ہیں کینا یعنی جو لوگوں کی طرح سے تکلیفیں آتی ہیں اگر برا لگ ہے سامنے سامنے معاملہ کر لیجی بات ختم کر لیجی لیکن اگر آپ اسے دشمنی بنا کر دل میں رکھ لیتے ہیں یہ بغض ہے جو آپ پال رہے ہیں یہ نفرت ہے جو آپ پال رہی ہیں اور اگر انتظار میں بھی ہوں آپ کے اگلا موقع کب ملے گا کہ میں برابری کرلوں میں اپنے اس کا انتقام لے لوں میں اس کی جو ہے جیسے کچھ ایسے والا معاملہ اس کے ساتھ کروں تو پھر یہ ہو گیا کینا جو آپ نے پال کر کے رکھا ہے اور یہ یہ چیز کہ آپ دشمنی کو دل میں رکھیں آپ اسے کینے کو پال کر رکھیں اسلامی شریعت کی نظر میں ایک مرض ہے ایک بیماری ہے جو کسی انسان کے دل کو لگ جاتی ہے یہ غیر فطری ہے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایک مومن کا دل پاک ہونا چاہیے ایک مومن کا دل دوسرے مومن کے لیے پاک ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی ناراضگی ہے سامنے والی بات سامنے کیجئے باملے کو ختم کیجئے اور اس سے آگے بڑھ کر کینہ بنا کر اسے رکھے رہنا منتظر رہنا کہ کھب موقع ملے ایک مومن کا دل نہیں ہو سکتا پرانے لوگ کہہ گئے ہیں جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ جو انسان کینہ پرور ہوتا ہے جو انسان دشمنی کو پالتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں وہ اچھا انسان نہیں ہے یہ مرض ہے یہ بیماری ہے جو میرے اور آپ کے نفس کے ساتھ لاہق ہوتی ہے کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی دل کے اندر آدمی کینہ پال لیتا ہے سامنے والے نے نہ تو کوئی تکلیف دیئے نہ کوئی پریشانی اور اکثر اس کا سبب جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا حسد ہوتا ہے آدمی اس کے چلتے ہوئے بھی اپنے دل میں یعنی حسد کی بنیاد پر بھی آدمی اپنے دل میں دشمنی کو پال لیتا ہے اور اس دشمنی کو کینے کی شکل دیتا ہے کہ کب موقع ملے کہ اس کو نچلا دکھ لاؤں اس کا کچھ نہ کچھ نقصان کروں اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نیچے کر کے جاؤں اگر یہ سوچ یہ مزاج آدمی کا ہوگا آدمی اگر اس انداز میں سوچنے والا ہوگا نا تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ناپسندید ہے تو ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بتایا کہ جو کسی مومن یا مومن مرد کو مومن عورت کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دے تو اس نے بہت بڑا جرم اپنے سر اٹھا لیا بہت بڑا بہتان اپنے سر اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے گناہ کا جو ہے وہ حقدار بنایا بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا وہ قرار پایا تو ہماری بات چل رہی ہے دل کو لگنے والی بیماریوں کی تو آج جس بیماری کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں جس کا تذکرہ ہمارے پاس جاری ہے وہ ہے دل میں بغض اور کینے کو پال کر رکھنا بغض اور کینہ پالنا یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے اسلامی شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بغض کی اور کینہ پروری کی یہ جو عادت ہے یہ طبیعت ہے لوگوں کو اس کو اختیار کرنے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا جوے کو حرام قرار دیا کیوں؟ اس کے کئی اسباب اللہ نے بیان کیے تو ان میں سے ایک اہم سبب یہ بیان فرمایا کہا کہ یہ جوہ اور یہ شراب تمہارے اندر بغض کو جنم دیتا ہے تمہارے اندر وہ دشمنی جنم دیتا ہے جو دشمنی جو ہے کینے کی شکل میں تمہارے سینوں میں دفن رہتی ہے اور ایک بڑے شر کا جو ہے پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شراب اور جوہ کو حرام قرار دیا اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا کہ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ تمہارے درمیان اس جوہ اور شراب کے ذریعے کیا کرے؟ دشمنی اور یہ بغض یہ جو نفرت کا جذبہ یہ کینہ پروری کا مزاج ہے اس کو تمہارے دلوں میں بسا دے یہ شیطان چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر تمہیں ایسے کام کرو کہ سامنے والا تمہارے دشمنی اپنے دل میں بسا لے تم جوہے کی لط میں مبتلا ہو کر سامنے کے خیرقائی سے اتنے بینیاز ہو جاؤ کہ سامنے والا تمہارے تعلق سے کینا پرور ہو جائے یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت کے جہاں اصول بیان کی ہے اسلامی اخوت کی جو بنیادیں بیان کی جن چیزوں کے تحفظ سے اسلامی اخوت کا تحفظ ہوتا ہے جن چیزوں کا خیال رکھنے سے اسلامی معاشرت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں ایک سماج ایک سوسائٹی کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں ان میں ایک اہم بنیاد یہ بھی بیان فرمائی کہا لا تباغذو اے مومنوں آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں نفرت پالنے کا مزاج نہ رکھو یہ بغض یہ کینا یہ نفرت پالنا یہ جو ہے غیر فطری ہے غیر شرعی ہے اسلامی شریعت کی نظر میں ناپسندی داترین اعمال میں سے ایک عمل ہے کیوں اسلامی شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے اگر آپ اس کے اسباب تلاش کرنا چاہیں تو کچھ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے آیت اور حدیث کی روشنی میں اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ اسباب تلاش کریں تو یہ بغض پالنے والا جو مزاج ہے اس کے بڑے نقصانات فرد کو بھی ہوتے ہیں سماج کو بھی لاحق ہوتے ہیں یعنی اس سے فرد بھی متاثر ہوتا ہے صاحب معاملہ بھی متاثر ہوتا ہے یعنی بغض کرنے والا یا بغض جس سے کیا جا رہا ہے دونوں افراد متاثر ہوتے ہیں اور وہیں پورا سماج ان سے متاثر ہوتا ہے بغض و نفرت کی یہ سودا گری بغض و نفسرت کی یہ تجارت بغض و نفرت کو یہ پالنا اسے پروان چڑھانا یہ پورے سماج کو کھوکلا کرنے کا سبب بنتی ہے اسی لئے اسلامی شریعت نے زمانے جاہلیت میں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے جب ان کو بھائی بھائی بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کیا خصوصی طور پر احسان جتلہ کا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے دشمنیاں پالا کرتے تھے عرب کے لوگ تو مشہور تھے اس معاملے میں کہ چھوٹی سی بات ہوتی گھوڑ دوڑ میں اس کا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گئے اتنی سی بات پر ناراض ہو جاتے صدیوں بلا مبالغہ صدیوں نسل در نسل وہ دشمنی پالا کرتے تھے اللہ نے کہا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ تعالی نے اس کے خاتمہ کر کے اللہ تعالی نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اللہ تعالی کی نعمت اللہ کا یہ انعام ہوا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اس لیے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے پورے سماج کا نقصان ہوتا ہے اور جب اللہ نے اس کا خاتمہ کر کے اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد رکھی تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ایک تو اس سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ آیت اور حدیث کے تذکرے سے ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کر اور آپ اگر اس کے نقصانات کا جائزہ لینا چاہیں تو بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے نقصانات کو میرے اور آپ کے سامنے واضح کرتی ہیں ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی اگر نفرت پالنے والا ہوگا تو یہ نفرت آدمی کے دل کو اندھا کر دے گی آدمی کے دل کو اندھا کر دے گی آدمی آنکھوں سے دیکھتا یہ بسارت ہے اور آدمی دل سے دیکھتا یہ بصیرت ہے زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بسارت سے زیادہ اہم بصیرت ہوا کرتی ہے وہ دین کے معاملات ہو وہ دنیا کے معاملات ہو بسارت سے محروم انسان اتنا بڑا محروم نہیں ہے جتنا زیادہ بصیرت سے محروم انسان محروم ہے اور اس دشمنی اور کینہ پروری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو اندھا کر دیتی وہ بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے وہ پھر خیر و شر کے سلسلے میں صحیح فیصلے نہیں کر پاتا وہ ایک صحیح موقف نہیں اختیار کر سکتا ایک صحیح سٹینڈ نہیں لے سکتا بصیرت اس آدمی کی ماند پڑ جاتی ہے یا اس پر پردے پڑ جاتے ہیں وہ آدمی ایک طرح سے اندھا ہو جاتا ہے دل کا اندھا آدمی بن جاتا ہے یہ نفرت یقینہ پروری آدمی کے دل کو بصیرت کا اندھا کر دیتی ہے آدمی بصیرت کے ناس سے اندھا ہو جاتا ہے بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ اندھا جو بسارت کا اندھا ہو وہ قابل رحم قابل ترس ہوتا ہی ہے لیکن اس سے زیادہ قابل رحم قابل ترس انسان وہ ہوتا ہے جو بصیرت کا اندھا ہو جو دل کا اندھا ہو جو اس صلاحیت سے محروم ہو جائے کہ اس کے دل کا نور اس کے دل کی روشنی اس کی رہنمائی نہ کر سکے اس صلاحیت سے محروم ہو جائے کہ اس کا دل اس کی رہنمائی کرے اس سے اگر محروم ہو گیا تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی تو ایک نقصان مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دشمنی یہ کینہ پروری آدمی کے دل کو اندھا کر دیتی ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی کینہ پرور ہوتا ہے یہ کینہ پروری دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یہ دل اچھا دل نہیں ہے آپ جانتے ہیں انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کے مزاجوں کے ساتھ پیدا کیا وہ دل جو دوسروں کو قبول کرنا چاہے برداش کرنا چاہے عفو در گزر سے کام لینا چاہے وہ دل بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جو دل دوسروں کے خلاف دشمنی کو پارے کینہ پروری کو اپنے دل میں اندر رکھے رہے جو دل اپنے اندر کینہ پرور ہو اپنے آپ میں کینہ پروری کو پسند کرتا ہو وہ اچھا دل نہیں ہے وہ اچھا دل نہیں ہے وہ دل ایسا نہیں ہے کہ جس دل کی آدمی تمنا کرے کہ میرا دل بھی ویسا ہو جائے وہ ایسا دل ہے کہ جس سے آدمی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرا دل ویسا دل نہ بنا دے تمنا کرے کہ اللہ میرا دل بدل دے تو میرے دل کو بدل دے میری حالت کو بدل دے ویسا دل ہے یہ اچھا دل نہیں ہے یہ نفس کی خباست کی علامت ہے کہ آدمی کینہ پرور ہو یہ نفس کے ملامت زدہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ کینہ پرور ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ دل ہونے کی علامت ہے کہ وہ کینہ پرور ہو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ دل نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اچھا دل نہیں ہے جو کینا پرور ہو اور اس پر مستضاد یک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی کینا پرور ہوتا ہے نا وہ آدمی پھر رفتہ رفتہ سماج میں تنہا ہونے لگتا ہے آپ یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑ دیا ہے ہمارے معاملات دوسرے لوگوں کے معاملات سے جڑے ہیں ہمارے مسائل دوسروں کے مسائل سے جڑے ہوئے ہم ان سے ہٹ کر جی نہیں سکتے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ سماج کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے اور یہ کینا پرور مزاج جو ہوتا ہے نفرت کو پالنے والا جو مزاج ہوتا ہے یہ دل یہ مزاج یہ سوچ آدمی کو تنہا بنا دیتی ہے وہ لوگوں کی بھیڑ میں رہے گا لیکن تنہا رہے گا اس لیے کہ اس کا دل لوگوں کے ساتھ نہیں جب دل دل سے نہ ملے تو لوگ جیسے کہتے ہیں کہ دل سے دل ملاؤ تو کوئی باد بنے ہاتھ سے ہاتھ تو ہر روز ملا کرتے یہ ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوتا وہ آدمی تنہا ہو جاتا ہے وہ بھری محفل میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے وہ ایک بھیڑ کے درمیان بھی ایک تنہا انسان رہ جاتا ہے آدمی کو ایسی تنہائی سے بچنا اگر ہے تو پھر اسے کینا پروری سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا کینا پرور انسان اللہ تبارک و تعالی کا بھی ناپسندیدہ ہے کینا پرور انسان اگر پتا چل جائے لوگوں کو کہ اس آدمی کے مزاج میں کینا پروری ہے تو لوگوں کے نزدیک بھی وہ ناپسندیدہ انسان اللہ کا بھی مبغوظ بندوں کا بھی مبغوظ انسان ہے اور اس پر مستضاد کینا پروری ایک مستقل مرض ہے کہ آدمی تکلیف میں جیتا ہے مستقل تکلیف میں جیتا ہے جس کے خلاف کینا پال رہا ہے اس کا نقصان پتا نہیں زندگی میں کب موقع ملے جا کے وہ نقصان اس کا کر سکے لیکن جب تک کینا اپنے سینے میں پالتا ہے تب تک روزانہ کا درد روزانہ کی تکلیف روزانہ کا علم اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اچھا معاملہ نہیں اسی لیے اسلامی شریعت نے اسے حرام قرار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ تعالی نے بغض کو کینا پروری کو حرام قرار دیا کینا پروری کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا لا تباغ دو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو اپنے دل کے اندر نفرت کو نہ پالا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا اس مسئلے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور بات بھی سکھ لائی وہ کیا ہے سنن ترمیدی کی روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا اس سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احبب حبیبک هونم عسا ان یکون بغیظک یومم کہ تم اپنے دوست سے اتنی بھی محبت نہ کرو کہ کل کے دن اگر دشمن ہو جائے تو تم پشتاؤ اور کسی آدمی سے اتنا بغض بھی نہ رکھو کہ کل کے دن دوست ہو جائے تو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے کہ دشمنی میں تم کس حد تک چلے گئے تھے ترمیدی کی یہ روایت ہے جو مجھ کو اور آپ کو یہ عدب سکھ لاتی ہے کہ دشمنی پالنے میں آدمی کو بساوقع شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سب سے آگے بڑھ کر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ دنیا خود ختم ہونے والی ہے یہ دنیا جو ہے ایک ایسا مقام ہے جو کہاں کہ کوئی چیز دائیم ہی نہیں ہے جو محدود دنیا وقتی دنیا اس وقتی دنیا کے اندر بھی سکون و اتمنان کی دولت سے محروم ہیں اس وقتی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا جو اتمنان ہے اتمنان کی دولت اس سے محروم ہے جب دنیا ہی ختم ہونے والی ہے تو اس دنیا کی دشمنی کو پائدار کیوں بنانا چاہ رہا ہے دنیا عارضی ہے تو دشمنی بھی عارضی ہو یعنی یوں کہ وقتی جذبہ وقتی طور پر ناراضگی اپنی جگہ لیکن اسے نبھائے جانا اسے پال کر لے جانا اور حد تو یہ ہے کہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وسیعتیں کی جاتی ہیں کہ میرے فلان کے بعد میرے والد کے ساتھ ان کے والد کی دشمنی تھی اس لیے میں نے ان کے بچوں سے دشمنی نبھائی اب تیسری نسل کو وسیعت کرتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ تعلقات اپنی حد میں رکھنا یہ کیا ہے اسلامی شریعت ایسے سماج کو پسند نہیں کرتی کہ جس سماج میں لوگ دشمنیاں وراست میں بانٹتے جائیں دشمنیاں وراست میں منتقل کرتے جائیں اسلامی شریعت کے نظر میں ایسا ماحول پسندی دانیں میں آپ کے سامنے آج کا اپیسوڈ ختم ہونے سے پہلے ایک حدیث ضرور سنانا چاہو گا مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انساری صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ نے سلسلہ میں اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں ایک حدیث کے زمن میں تخریج کرتے ہوئے اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے آنے سے پہلے کہا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنت ہی آئے گا حضرت انس کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک انساری نوجوان آیا وضوح کر کے آیا تھا ڈاڑی سے پانی ٹپک رہا تھا دو رکھات نماز پڑھی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور چلا گیا کہتے ہیں دوسرے دن بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے پھر کہا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا کہتے ہیں وہی انساری نوجوان طلوع ہوا وہی انساری نوجوان آیا وہی قیفیت وضوح کر کے آیا ہے پانی ٹپک رہا ہے ڈاڑی سے نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے اور پھر واپس نکل جاتا ہے تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا حضرت انس کہتے ہیں تیسرے دن بھی وہی منظر دیکھا جب تین دن مسلسل اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے اور تینوں دن وہی نوجوان آیا اور کوئی مشہور نوجوان نہیں بس ایک انساری نوجوان تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو مجلس میں تھے وہ اس نوجوان کے پیچھے نکل گئے اس سے کسی طرح یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں میری ضرورت ہے فلان جو بھی اسباب بتائے تاکہ وہ دیکھیں کہ آخر اس بندے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ تین تین مرتبہ اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائے اور تینوں مرتبہ یہی نکل کر آئے تین دن تک حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس آدمی کے گھر رہے اور اس کے عمال کا جائزہ لیتے رہے تو دیکھا کہ آدمی نہ تو کوئی بہت زیادہ کسرت سے عبادتیں کرنے والا نہ کوئی غیر معمولی نیکیاں کرنے والا جو واجبات اور فرائض ہیں جو بنیادی عبادتیں وہ پوری کرتا ہے اور اپنے آپ میں جو ہے خوشحال آدمی مطمئن آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اتنے دن دیکھنے کے بعد معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو تین دن کے بعد رخصت ہونے لگے تو اس آدمی سے کہا کہ دیکھو مجھے تمہارے گھر رہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تین دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کی خوشخبری سنائی تینوں دن تم نکل کر آئے میں دیکھنا چاہتا تھا تمہارے اندر ایسی کونسی نیکی ہے اور میں نے دیکھا کوئی ایسا عمل تو تمہارے اندر ہے نہیں کیا ایسا بھی کوئی عمل ہے جو میں نہیں دیکھ سکا تم نے کیا ہو اور میں نہیں دیکھ سکا ہوں اس نوجوان نے کہا کہ نہیں میری زندگی وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے کوئی اور عمل تو میرے پاس ہے نہیں ویسا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نکل رہے تھے کہ اس نوجوان کو یاد آیا کچھ اس نے کہا کہ عبداللہ سنو میری اپنی ایک عادت ہے اور یہ سنیں بغض کینہ سینوں میں پالنے والے وہ لوگ جن کی زندگیاں خود جن کی زندگیاں خود اجیرن ہو چکی ہیں خود ایک آگ میں جل رہے ہیں خود اپنی زندگی کو جو ہے مشکلات میں ڈالے ہوئے ہیں وہ سنیں اس نوجوان آدمی نے ایک جملہ کہا کہ اے عبداللہ میری اپنی ایک عادت ہے کہ روزانہ شام میں سونے سے پہلے روزانہ شام میں سونے سے پہلے میں اپنے سینے کو صاف کر لیتا ہوں میں اپنے دل کو پاک کر لیتا ہوں ہر مسلمان کے تعلق سے جو بھی میرے دل میں ناراضگی کے جذبات ہوتے ہیں وہ سب کو ختم کر لیتا ہوں اور ختم کر کے میں سوتا ہوں میرے دل میں کسی کیلئے کسی قسم کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا غلط جذبہ نہیں ہوتا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص نے کہا کہ اللہ کے بندے یہی تو تمہاری وہ خوبی ہے جس کی تمہارے پاس طاقت ہے اور ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی نیکی ہے اپنے دلوں کو پاک کر لینا کینے سے پاک کر لینا اور کتنا بڑا مرض ہے اگر یہ مرض کے طور پر باقی رہے اور دینی اعتبار سے کتنا نقصان ہے دنیاوی اعتبار سے کتنا نقصان ہے آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کرام خواتین اسلام آج کی اس اپیسوڑ میں ہم نے بات کی دل کی ایک اہم بیماری کی جسے ہم بغض اور کینہ پروری کہتے ہیں یعنی دشمنی کو پالے رکھنا پالتے رہنا یہاں تک کہ اس کو نکال لینے کا کوئی موقع ڈھونتا رہے آدمی اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے یہ بیماری ہے جس آدمی کو یہ بیماری لگتی ہے زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے جس آدمی کو یہ بیماری لگتی ہے وہ آدمی خود کا نقصان کرتا ہے سماج کا نقصان کرتا ہے اور دینی اعتبار سے خود نقصان اٹھا کر سماج کا بھی نقصان کرنے والا ہوتا ہے اسی لئے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ سینہ وہی اچھا جس میں کینہ نہ ہو وہی سینہ اچھا ہے جس سینے میں کینہ نہ ہو یعنی جس سینے میں دشمنی پالنے کا مزاج نہ ہو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کینہ پروری کے مزاج سے ہمیشہ محفوظ رکھیں اور اگر ہمیں سے کسی کے دل میں یہ مرض آ گیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں اور اصلاح کا طریقہ کیا ہے وہی طریقہ کہ سب سے پہلے سینے کو پاک کریں اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالی سے بکسرت دعا کریں کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ من شرور انفوسینا ہم اپنے نفسوں کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ